پر عمل کریں گے ہم بیٹی کو نیٹی اور بڑی کو بدو کہیں گے ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھرے ہوں گے اور قاتل کو رب کریں گے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کبھی کسی کے سامنے نہیں چھتیں گے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی عزت نفس اپنی پاکستانیت اپنی خودفتاری اپنی خودفتاری اور کبھی سمجھتا نہیں کریں گے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر رنگ لسل اور مذہب کہ پاکستانی ہمیشہ سب ہلالی پرچم تلے کبھی سامنے 죽جا رہیں گے اللہ تعالی ہمارے ملک کو ترقی اور کامرانی عطا فرمائے پاکستان پاکستان کون بچائے گا پاکستان انتصار کی کھڑیاں ختم تیار ہو پاکستان تیار ہو جہاں کھوال جاری ہے مبال پون کی لائٹ شان کرنیچے کیونکہ آج جو کپتان کا استقبال ہوگا دنیا دیکھے گی کہ پاکستانی قوم اپنے اس قلیر لیڈر کے ساتھ خرید ہے جو تمام عالمی سازشوں کا مقابلہ کر رہا ہے جو ان رکیروں کا ان چوروں کا ان دکھوں کا تکھے مقابلہ کر رہا ہے اپنے لیے اپنے قوم کے لیے اب افتخر امرال خان صاحب آفتر کہ آپ اس ور کے لیے کٹ کے کھڑے ہیں مجھے بوران امرال خان میرے ساتھ بلکے میں یہاں سے بلاؤں گا اور آپ یہاں سے رفیت کریں گے ایک ایسا لیڈر جس میں پاکستان کو خود بفتاری کو داروں کے دہائی کیا سایے میں دہائی کہ گھرسوالو میری تاکیر سلامت رکھنا خیش کے سارے خدا سے اڑچ پاکستان میرے ساتھ بیتے پاکستان کی آل و آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� موسیقی 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 پر ہر پاکستان کے قولے سے آجائے میرا دل سے دل سے میں اپنی اپنی فیشنی شکریہ آدھا کرتا ہوں جو اپنی تین جو اوپر بیٹھ ہی ہے ممبرز پارلمنٹ اس تیج سے اس تیج سے آپ کو خراج تحسیز پیش کرتا ہوں جب مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کی جس طرح کی آپ کو ملالچ کی گئی پیسے آفر کی آپ کو جس طرح ہر قسم کی آپ کے ذمیر کو خریدنے کی کوشش کی گئی میں آپ کو خراج تحسیز پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے مجھے خوش کیا مجھے فکر آپ کو اپنی مجھے برے 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 مجھے بھر مجھے برہ مجھے بھر law کہ آج Being اس طرح کئی لوگ دیدی سے میرے پاس آئے کہ میں جاتا ہوں کہ آگا آپ کو نیسانی سے مجھولیں کیونکہ میرے اپنے جن کے آپ سے بات کر لی مجھول کسی رو مجھول کسی روی مجھول کسی روی موسیقی اس کا کیا مسئلتا کہ پاکستانیوں وہ یاد رکھتے کہ ہمارا ملک ایک نظری کا تحت بنا تھا اور وہ نظریہ جو پاکستان کا تھا وہ ایک اسلامی بلائی دیا سے تھی جو کہ مدینہ کے حصولوں کے اوپر پڑا کرنا تھا ہم نہیں تو میرے سے لوگ پوچھتے ہیں امران خان تم دینی کی باتیں کیوں کرتے ہو میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ دین کو سیاست کرنے کیوں استعمال کرتے ہیں تو میرے آج آپ کو سب کے سامنے پہلے گے ہمیں ان دیشی باتا والیوں جو ہاتھ کے ساتھی سارے سارے سے ٹاکستان سارے ملک ہم نے اس پر سے اس کی اس خواست جایا آتا کہ ہم ذل نہ تمہیں آتا ہے کہ خان آہم 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 مجھے آپ ہاتھ سلا کر کے بتائیں کہ آپ کو آواز آرہی ہے آہم 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 خوص آواز آرہی ہے خود نہیں آرہی آجائی سنک جن کو آواز نہیں آرہی وہ ہاتھ سا کریں بھائی یار پچھے آہم آئے میںarcائی تصپین مجھے مقارب اللہ علیہ وسلم 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 ہے اس کا مطلب کیا کہ جو بھی انسانی معاشرہ ان کے حقیمات پہ چلے گا اللہ کی برکت آئی دیوان اس معاشرے پہ اللہ کی نمتیں آئیں ہی جب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ نبی کے راستے تو چلو تو ہماری کہتا ہے کیونکہ جو مدینہ کی ریاستے اللہ کی نمتیں اور برکتیں آئیں دیکھتے دیکھتے ایک ریاستے ایک لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا کی انہوں نے امامت کی ورلڈ لیڈرز بنے صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کو لیڈرشپ دی تو وہ کیا جواب نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ایک خیاست میں رہموں ایس آس 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 میں کمجھون چکے انسانیوں تو اس راستے پہ میرے پاکستانیوں مجھے بڑا ففرہ جن نکل چکے ہم وہ ملک ہیں جو کسی بھی دنیا کی دیولپنگ ورلڈ جو ملک ترقی کر رہے ہیں کسی ملک کے اندر بھی یونیورسل ہیلپ کبلج نہیں ہے ہر ہم نے خاندان کو ہیلپ ریشورنس بھی دس خواہد ہوگئے کی یہ ہم نے اپنے لبی کی سنت پر چل کے کہ ایک عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں جس جوانے میں مربط ہو ادھر ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی بمار ہوگا ہے کیونکہ ان کے بس پیسے نہیں ہوتے تو میرا پاکستانیوں کو فخر ہے آج کہ پاکستان میں وہ ہم ہلپ انشورنس بے کے آیا ہے کہ غریب سے غریب آدمی ایک پرائیویٹ ہسپسیز میں اپنا جا کے علاج کا بہ سکتا ہے جنہوں نے سوچ بھی نہیں سکتا تھا پہلے تو شہر بھی بھی تھا اس کے علاوہ ہمارا جو حساس کا فروگرم ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا گیا اپنے کمزور تک کے کوئی پر اٹھانے کے لیے ہمارا جہشن ہے وہ ہم شروع کریں دو پور خاندان کے لیے تاکہ ان کو ملنگائی کے در سہارا دیا جائے ہماری نوجوانہ ہمارا کامیاب پاکستان کا پروگرم ہے جگر بیس لاکھ فاندانوں کو ہم پانچ لاکھ روپائے ایک پر کو کردہ دے رہے ہیں سوچ سے بغیر جگر بیس لاکھ اسی فاندان کو کردہ دے رہے ہیں اور اسی فاندان کو ایک پر کو پیٹکل ایڈوکیشن دے رہے اور جب میرے نوجوانوں ہمارے پاس ٹیکس میں پیسہ آیا ہمارا ٹیکس بڑھا تو سب سے پہلے میں کیا میں نے فاندیا بھائی سا ارد روپے کی ہمیں سب سے دے کے پر کوئل کی قیمت بجائے دس روپائے بہانے کی دس روپائے کم کی ملوان کی قیمت بڑھارے ہیں دس دائیں تم دین ملوان کی قیمت میرے دین ملوان کی قیمت میرے دین میرے دین ہے ہی سوڑا کھا کھا کیا سوڑا کھا کیا اور میں آپ کو آگے کھا کھا کیا کہ جیسے جیسے میں پیشا کھکا کر جایا ہوں جیسے جیسے میں ٹیکس کا پیسا چھتا جاؤں گا وہ سارا پیسا میں اپنی قوم کے پتھ کروں گا ان کے لئے سالے چاہتا کروں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری قوم کا جنون اس جنون کو انشاءاللہ اس جنون کو ہم نے کابون کر کے پاکستان کو دلیو دیزیل قوم بنانا ہے انشاءاللہ سنتے رہے میرے پاکستانیوں میرا جو کبھل ہے میرا جو لدریہ ہے وہ میں اچھی سال سے اس وزیر سے کھڑا ہوں اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارا ملک صرف تب ترکی کرے گا اگر وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ چلے ان کی سنت پہ چلے اور ان کی سنت کی مدینہ کی لہا سکتا ہے ان کو اوپر اٹھائیں اور انشاءاللہ میرا یہ بات ہے کہ جب ہم کامل کریں گے سارا پاکستانی بہتے گا کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی گمبر میں اتنی تیزی سے ساکستان کی گولگر کامل کی تیزی سے ساکستانی بہتے ہیں ان کا تیزی حکم صاحب ہے تیزی سے کامل کی حکم آنے انہوں نے کہا یہ آج بڑا ضروری آپ کے لئے سمجھ لائیں کہ میں ان کو کیوں نہیں انہا رہ دیتا کیونکہ میرے نبی کا فرمان تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی کام نے کبھا گی جنر جو کا چور چوری کرتا تھا تو اس کو جیل میں دار دیتے تھے اور جب بڑا جاکو چوری کرتا تھا اس کو انہوں نے دے دیتے میرے پاکستانیوں یہ صرف پاکستان کی بڑکسپتی نہیں یہ سارے دنیا میں تیویلپنگ ورلڈ غریب ملکوں کی سب کی یہ بڑکسپتی ہے کوئی بھی غریب ملکوں کی غریب نہیں کوئی بڑکستان کی کمی ہے وہ غریب دوسریہ ہوتا ہے کہ اس کے پاکستان داکھوں کو ان کا کاریم کا نظام نہیں پکڑ سکتا جس کو وائپ کالر پرائی کہتے ہیں ان کو وہ نہیں پکڑتے ہیں ان کو این آرہو دیتے ہیں جو بڑیٹ گاپ کو جو پیسہ چوری کر کے غریب ملکوں سے چوری کر کے اب سورے کم پڑکرین محلہ لندن میں محلہ جو جو ہوتے ہیں یہ تباہ کرتے ہیں ملکوں چودہ چور ملکوں کو تباہ نہیں کرتا بڑا داکھوں ملکوں کو تباہ کرتا ہے چیزوں کے یہ تھری سکوڈس یقینی کیا ہے یہ جو کچھے ہوا ہوئے ہیں تیس سال سے ملکوں کو روز کر رہی ہے تیس سال سے یہ ملک کے ملک اس ملک کا خون کیتا ہے ان کی اربوں اربوں دالرز رفاہ کی دیں ان کی دالرز کی پرپٹیز بار پڑی ہے ان کے اچھا اور بینکوں کو دانسل اور یہ سارا دھامہ ہو رہا ہے کہ کسی طرح جنرل مشہدت کی طرح ان یار خانز حکیب دیکھ کے ان سب کو انوار ہو دے دے یہ سارا گرامل پیمت دن سے بلاک بین پیٹن کی کوشش ہے جن کو کم دے پر حکیمت کو گرامل کی سرامی بڑا سر کوشش کرتے ہیں پیٹن کی کوشش کرتے ہیں ہم کو خاص اللہ کے مغلوق ہیں ہم جو رہے دیکھا ہمارے ان کو کو خاص ایسی مغلوق ہے کہ ان کو سب کچھ محب ہوگا ہوتا ہے اور جنرل مشہدت نے جو اس قوم پر ظلم کیا ان کے فیشل میں آکے اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنی گمل بچانے کے لیے اس نے اس ملک پر دجرم کیا ان چوروں کو احنا رہو دیا اس کی وجہ سے ملک معروی کا سال آج جو ہم بہت اتھا رہے ہیں ہم کو ان کے لیے روی اٹھا کی کس کے احنا رہ کرنے سے جو ہم بہت اتھا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کہ جنرل مشہدت نے اپنی حکومت بتانے کے لیے ان کو احنا رہو دیا تا چندہ کے لیے جنگ اتھا تمudiين کے لیے اس مям مدینہ کے ریاست میں قانون کی بھردستی قائم کی دی سنے اندرے ہیں وہ آرہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مقام 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 سب سے پہلے کہ خلیفہ وقت بھی قانون کے اوپر نہیں ہوتا مسلمان کا جو احساس کلگان کا ہمارے علیہ السلام علم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی تھی جنگ کرے گی تو اس کو سلام ملے گی اور برادر کا شریف برادر کا شریف برادر کا شریف کوئی خلقی کیا جگیا ہے یہ تھا مسلمان کا احساس آج آپ سوچیں دنیا کے بیٹری ملک دلالت ملکوں میں آج آپ سوچیں کہ کیا آج کے دن کیا کوئی پاکستان کے باہر سے وہاں کی کوئی اقلی ہے تو ہماری باہر سے لوگوں کیا ان کو ان کے وزیر آزم کے سامنے انصاف نہیں سکتا ہے نہیں من سکتا آج سوچیں کہ کسی کا مانورٹیز کے دنیا میں چلے گئے جو مسلمان کے دور میں مدینہ کی ریاست میں جو مانورٹیز کے پوٹیکشن تھی دنیا کے حقوق پہ آج آپ کو دلالت وارڈ مولی ملتے ملتے تھے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ورکا وستا خورو برگو میں ہم وہ جو بنا چاہتے ہیں وہ گانڈو نجو ایسی ہے ایسی ہے بنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں fique تو کرتا ہے پڑبہ موسیقی 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 اور پھر پاکستانیوں سنتے جاؤ میں آپ کو سفر بتا رہا ہوں کس لیے یہ ملک بناتا اللہم آئی بھائی کی کیا خواب تھی کیونکہ آج دو سو ملین یعنی دیس کروار مسلمان ہندوستان ہیں لیکن جو ہندوستان اور مسلمان تھے انہوں نے بھی پاکستان کی بورٹ کیا تھا کیونکہ وہ خواب تھی وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مدینہ کی ریاست کے طرف کو کلا ہوں اچھا رب سنے میں بھی آخر میں آپ سے جو نیم بات کرنے کے لیے آپ سب کو بلایا لگر آگے چلی جو ہمارے مدینہ کی ریاست میں اللہ نے ہماری قوم کو کیا حکم دیا تھا عمر بن معروف اس کا چاہم مطلب ہے اس کا مطلب یہ یہ ایک قوم کو فر لازمی کر دیا ہے کہ آپ جب بھی آپ دیکھیں کہ کچھ بدی ہے برائی ہے قوم کی صحیح ذات میں لگائی کہ آپ اس بدی اور برائی کے خلاف جہاد کریں اچھائی کے ساتھ کرو چونکہ یہ قوم کو زندہ رکھتی ہے پاکستانی آئی امیراد آج سے تقریباً بیس سال پہلے لگنن میں تھا اراد کے اوپر حملہ کرنا لگا تھا امریکہ اور برطانیہ بیس لاکھ لوگ نکلے برطانیہ میں بیس لاکھ لوگ زرگوں پر نکلے جنگ کے خلاف امر بن معروف اس کو کہتے ہیں امر بن معروف کہ ان کی حکوموں کو فائدہ بھی ہونا تھا اراد جنگ سے اراد میں فیل بھی تھا لیکن وہ فائی کے ساتھ کروئے ہیں انہوں نے کہتے ہیں یہ غلط ہے اس کو امر بن معروف کہتے ہیں اس کو زندہ قوم کہتے ہیں اب میں آج سب کو دیکھ سے لوگا خوشی ہے کہ میں جب آپ کو کول دی یہ جو لوگوں کے ذلیروں کا سعودہ ہو رہا ہے ایک جمل تو گھرانے کی کوشششہ کر رہا ہے پیسے میں لگا رہا ہے لوگوں کو خریف کرنے کی جمعات آپ چکر شکریہ رہا ہے اس کا لاد نہیں ہوئے اور آپ نے کہا ہے کہ آپ آپ اس شرم میں شریف نہیں میں نے جو آپ کو بس جو آپ بات کرنے کے لیے آخر میں یہ جو سادس ہے اس کے پر بات کرنے سے پہلے میں صرف آپ کے لیے یہ بتانے کیا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہماری حکمت دوبرا رہا ہے کیسے بھی پاکستان سے پہلے ہو رہا ہے تمہارے دوان میں سن لو میرے پاکستان میں جو سن رہا ہو میں بڑی جلدی آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں اور میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ساڑھے تین سال میں کسی حکومت میں کس طرح کی پیفارمنس نہیں جو ہم نے اپنے ساڑھے تین سال میں دیا موسیقی 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 کہ ہمارے ہی قیمت پہ جائے کہ بیزل کی نبات بھی بات کروں ابھی بہت کریں بیزل کی قیمتے شکر کریں خاص ہوا ہے کم کی ہے بیزل کی قیمت بیزل کی قیمت پہلے پاکستانیوں میں اللہ کا شروع کرتا ہوں میں اپنے اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ایک سا سال میں سب سے بڑا بران دنیا میں آیا کرونا وائرس کا ساری دنیا بند ہو گئی لوگ دال اللہ گئے ہیں ورید ساری دنیا میں کچھ ہو گئے جواب ایک ملک بند کر دیتے ہیں تو بچارہ دہریگار ٹیکسی والا ٹیکسی والا ویلڈر، ٹینکر وہ لوگ جو دہری تمہارے بچوں کو پہنکا ہوتے ہیں وہ سب بے روکہ رہ جاتے ہیں تو جب ساری دنیا بند کی جائیں میرے پاکستانیوں میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں جب میں ملک کو بند نہیں دیا جو نے سب کی بھی لوگوں نے کہا یہ لہے پاکستان کو شرک ملک بند کر دیا میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں لیکن آج جو سب سے بڑا کرسکتا دنیا کا مجھے گھراؤ گئی میں اس پخر سے اپنی قوم کے ساتھ نے دھرائی اور ساری دنیاوں نے تسلیم کیا کہ جو جو پاکستان نے قتم ہوتا ہے ساری دنیاوں تسلیم کرتی ہے کہ اپنی قوم تبھی بچایا کرونا سے بچایا اپنی معیشت کو بچایا اپنی غریبوں کو بچایا ابھی وائی بینک نے ایک رپیر دیا اس رپورٹ کے مطابق سارے برے صغیر میں آج جدر سب سے کم بے روزگاری ہے وہ پاکستان ہے کیونکہ جو اس پاکستان نے قتم ہوتا ہے اور وہ یہ جو تری سٹوڈز والی اوپسیشن ہے جس میں چیری بلوسم بھی ایک ہے بیزر دوسرا ہے تری سی بماری ہے اور چوتا بگوڑا ہے ان فارو نے میری تدیب کی اپنی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے میرے ملک کو نکالا اس میں سے اور میں نے اس دوران جب ساری دنیا کی مائشت تباہ ہو رہی تھی پاکستان وہ ملک ہے جس سے پاکستان چشاریہ چھ پیسٹ کے اوپر ہماری مائشت کے لئے تھی کی جو سارے دنیا رہ گئے اوپن زندہ کی رہ گئی تو میں سکت دے رہا کر شکر جائے کرتا ہوں تو ہمیں کیا کیا اس دوران جب دنیا مسکل میں تھی پاکستان کی ایکسپورٹ ریکارڈ ہماری ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ پاکستان میں کی ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہم نے اپنے ویرون ملک پاکستانیوں کو ان کو انسینٹسز دیئے اور شب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے ڈالرز پاکستان میں بیجے ریمیٹنسز پاکستان میں بیجی ہماری کنسٹرکشن ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری آج پوچھے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں میں کہ جو ہم نے ان کے لئے آسانیاں پیدا کی آج ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری میں پندہ سا اڑا اوپے کا مظیر ویلٹ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ تیس انڈسٹری چلی اس لیے ہمارے ملک میں بیروزگاری نہیں جو ساری دنیا میں کرونا کے مدازے ہیں ہمارا جو زرادتی لو جو آرہے ہیں سنتے رہا ہو کیونکہ ساکھ سیسٹ پاکستان زرادت کے اوپر آتا ہے دیاز میں رہتا ہے آج آپ انڈکسانوں سے پوچھو کہ اس ملک میں اس ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ زرادت میں گیا پانچ فسنے پاکستان کی تاریخ میں سب سے ریکرڈ فسنے ہوئیں گندوم ریکارڈ گندوں کی فصل ریکارڈ چاول کی فصل ریکارڈ مکہی کی فصل ریکارڈ چاول کی فصل ریکارڈ اور ابھی اے آلو کی فصل آئی ہے وہ بھی ریکارڈ توڑ گئی ہے ماشاءاللہ یہ کیوں ہوا کیونکہ ہم نے کسانوں کی بدل کی ہمیں جو پہلے شدر مل با دیا کسانوں کو پیسے نہیں دیتا تھا پوری طرح کتوبی کرتا تھا ان کو دیر تک سال تک پیسے نہیں دیتا تھا ہم نے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم نے اپنے کسانوں کو جھرا کیا ہم نے ان کو پتک کیا ہم نے حکوم کروا ہے کسانوں کے پیسے کروایا ہم نے کسانوں کو پیسے نہیں دیتا ہم نے کسانوں کو پیسا ہے ہم نے کسانوں کو پیسا ہوا ملک آگے بڑھا ہے انڈسلائیزیشن کی بات جا رہا ہے نیاب ٹاکس بھی آمین سمال اور بیٹیم انڈسٹی کو آپ کو چیمبر اف کامرس والے لوگ بتائیں گے کہ پہلی دفعہ ایک حکومت اپنی انڈسٹی کو پوری طرح اپنی انڈسٹیز کے ساتھ کھڑی ہے تاکہ جب انڈسٹی بڑھے گی روزگارد بڑھے گا ملک میں پیسہ بڑھے گا ٹیکس بڑھے گا اور جب ٹیکس بڑھے گا تو میں اپنی قوم کے اوپر خرچ کروں گا سادیوں پیدا کروں گا اپنی قوم کی پھر لا جو آرہو یہ پیار ہو جاؤ پہلی دفعہ پاکستان میں تلفادار لوگوں کے لیے جن کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں تھا اپنا دھار خریدنے کے لیے ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کے بینگوں کے ساتھ مل کر تیس ہی لڑھے گا آج پہلی دفعہ بینگ کر کے دے رہے ہیں چھوٹے لوگوں کو جو کنفادار لوگ تھے جو بچارے کرائے کے دھر میں رہتے تھے ہم نے بینگوں کو پیسہ دیا بینگ پیسہ دے رہے ہیں جو آدمی جو ایک خاندان کرائے کے دھر میں رہتے تھا اب اسی کرائے پہ وہ بینگ کو کس پہ دے گا اور وہ دھرس کا اپنا ہو جائے گا اپنی چھاتا ہوگی روکی کپرا مکان کا کس کا نارا تھا اور میلے اللہ کا شکر ہے اور وہ کام کس سے دے رہا ہے آپ کو کے نارا تھا کوئی نہیں کرتا ہوں یہ کہتے ہونا ہے کس گومن میں کیا کچھ رہی میں چیلنج کرتا ہوں تیس سائل سے یہ حکومت کر رہے ہیں یہ چیلنج میں تکارتا ہوں کیا آپ بتائل کیا آپ نے ملک کے پانی یہ بہت 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 سبحانہ دنسلتا جا رہے ہیں بلکا شروع کا اندرپانی نہیں ہے پاکستان میں بڑی ڈیمز بن رہی ہیں پچاس سال کے بعد میرے پاکستانیوں ہمی بڑی ڈیمز بنائی ہیں اور انشاءاللہ پشاور کے لوگوں کو تو بھی نہ خوشکری دیتا ہوں کہ دوزار پچیس دوزار پچیس میں ممان دیم بنے گی اور ممان دیم سے سارے پشاور کا پانی بھی ملے گا بڑا علاقہ زراعت کے لیے کسانوں کے لیے زراعت میں پسنوں گانے کے لیے آجائے گا اور بچکی بھی بنے گی اور سخت سختی بھی بنے گی استعمال پڑی جہم دوزار پچیس میں جو پاکستانی دنیا کے لیے بڑی ڈیم سمجھی جاتی ہے وہ پاکستانی دنیا کے لیے بڑی ڈیم پر چل دیئی ہے اس سے کیا ہوگا اس سے میرے پاکستانیوں ہمارے پاس دھگنا پانی ہو جائے گا ہمارا پانی جو ہماری ڈیمہ کا دھگنا ہو جائے گا اس کا مطلب داشت کے لیے ہمارے پاس پانی دھگنا ہو جائے گا اس کا مطلب شرم میں ہم پانی دے سکیں گے یہ تو پانی کا مسئلہ آ رہا ہے اس سے انشاءاللہ پاکستان کی دولت میں ادافہ آ جائے گا اچھا اب جرابید میں اپنی اصل جو میں آخر میں باہت کر رہے ہیں اس کی آپ کو اقلال کر رہے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو میں اپنی پہنوں کو بتاؤ انہوں نے کیا کیا ہے میں اپنے میڈیا کے لوگوں کو کہنا چاہتا کہ جائے آپ شام کو اپنے ٹی وی شوز کرتے ہیں میں انکل کو کہتا خدا کے واسطے ہیں کوئی مائشت کے ماہران کو بلا لیں اور ان کو بیٹھ کے کمزگن موازنہ کریں کہ پہلے ملک سے کیا ہوتا تھا اور ہم نے ساڑھے تین سال میں ملک کے لیے کیا کیا اب اگر اگر مریم بی بی جس نے زندگی میں ایک گھنٹے کا کام نہیں کیا اور کم سے کام نہیں وہ جس کو بھی جو دا سال میں اردو ہی نہیں بولنی آئی میں لیدر بننا چاہتا ہوں کوئی آسل سرداری اس کو تھونا بڑا ہونے دینا تھا لیدر بنانے سے پہلے کہتا ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر تم نے یہ ہر لوگ دھنکہ دیتا ہے اگر نیر نے مجھے بلایا تو میں یہ کر دوں گا پھر بلاوے چاہت کر ہوگے میں رو پڑوں گا اچھا جی اب سنیں پہلی تفاہ اسلام آباد کے بعد پاکستان میں ایک نیو شہر بن رہا ہے راوی سٹی اسلام آباد کے بعد تہلی دفعہ شہر بن رہا ہے کیوں بنا رہے ہیں شہر ہم اس کے بنا رہے ہیں نہور کو بچانے کے لیے راوی کو بچانے کے لیے راوی ایک جنگان حلح بن چکا یہ جو شہر ہے یہ موڈل سٹی بن رہا ہے یہ اوپر چاہے گا اس کم پر دو کلوٹ پرس پڑیں گے تاکہ پولیوشن کا مقابلہ کریں گے چاہے موڈل سٹی بن پرانٹ پڑیں گے تاکہ جو بجائے سارا سورج کا پانی راوی میں جائے اور وہ نیچے سر تک گئے ہم کیٹ کر کے ساپ پانی دریا میں چھرے دریا کو روائی کریں اوپر دراج بنائیں تاکہ موڈ کی واتر تیبل اوپر آئیں اور پھر سے میں نے کہا جب دو کور دکھ لگیں گے تو آبوہ لیا ساپ ہوگی پلوشن کا ہوگی یہ پہلی تفاہ اس سام آباد کے بعد دوسرا شہر بن رہا ہے میگا پروجیکٹ ہے پھر ہم نے لاہور کا اس کو چین کر کے سنٹرل بزنس بسٹک بنایا یہ آپ دیکھیں گے دبائی کی طرح لوگ کو دبائی جاتے ہیں اب وہ لاہور کے سنٹرل بزنس بسٹک میں جائے کریں گے ایک موڈر پورا ایک شہر کندر ایک موڈن بسٹک بنے گی اور پھر شیح صاحب شیح رسید صاحب آپ کے لئے خوش کب رہی نالا لہی پروجیکٹ بن رہا ہے راول پینڈوی کو تبدیل کرنے کے لئے اس کو ایک موڈر شہر بنانے کے لئے نالا لہی جو ہے اس کا بھی ٹریپنٹ پرانک بنیں گے صاف پانی کریں گے اس کے شاہر ایک ہائی رائزز بنیں گی ایک موڈرن بجائے کے لئے شہر دھیل کر جائیں ذریعی زمین ختم ہوتی جائیں شہروں کو اب ہم روکیں گے ماسٹر پینڈ بنا رہے ہیں سارے کشاور کے سارے بڑے شہروں کے ان کا اوپر لے کر جائیں گے زراع کی زمین بچائیں گے اور ان کے ساری سور ایڈ سسٹن پانی کا برسکر جو ساری ہم انشاءاللہ شہروں کو ماسٹر پینڈ بنا کر لے کر آ رہے ہیں یہ کبھی پر کسی گھنگ دے لے تیس سالوں یہ حکومت کرتے رہے کسی نے کبھی اس طرح کا قابل کر آم اللہ تیس Gary تیس 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 میرے پاکستانیوں سنائیں کہ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرب حکومتوں میں ملک و نقصان کیا ہوتا ہے اور جب ایک اماندار لوگ حکومت کرنے آتے ہیں تو ملک و فائدہ کیا ہوتا ہے اب سنا ذرا خاموشی سے سننا ہے بیزل کی بار کو بات کریں گے میرے پاکستانیوں آج سے گیارہ سال پہلے یہ غوش سے سننی آپ کے بعد آج سے گیارہ سال پہلے خلوچستان کے اندر کوئلے اور تاندے کی کانیں تھیں یہ کو دکھنے ادھر پاکستان کو جو باہر سے یہ مائنوی کمپنی آئی ہوئی تھی اس نے عدالت میں لے گی پاکستان کو اور ہمیں چند سال پہلے ذرا غور سے سنیئے دو ہزار ارب روپے کا جرمانہ ہوا انٹرنیشنل عدالت میں پاکستان کو دو ہزار ارب روپے کا جرمانہ ہوا آپ یہ سوچیں کہ سارے پختون خواہ کا جو دیویلپنٹ فنڈ ہے وہ دو سا ارب روپے ہیں تو دو ہزار ارب روپیہ پاکستان کو جو جرمانہ ہوا یہ میری حکومت ہے ان دونوں کی حکومتیں آئیں اور گئیں کچھ نہیں کر سکیں اگر وہ جرمانہ ہو جاتا انہوں نے جو ہماری باہر احساسے تھے سب زب کر دیا رہے تھے مجھے بڑے فخر سے اور میں آج اپنی تیم کو خواہ دے تحصیل پیش کرتا ہوں میری زبردست تیم نے جاکہ تین سال مسلسل ہم نے نیگوشیشن کی اور میں آج فخر سے اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہوگے کہتا ہوں کہ ہم نے تو دو ہزار عرب کا ہرچانہ وہ جو جرمانہ بھی ستم کیا اور وہ سی مائنی کنٹی کو پاکستان بھوپس لے کے آئے اور وہ نائے عرب ڈالر کی انویسمنٹ کر رہی ہے پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کی میرے پاکستانیوں سب سے بڑی بیرو میں ملک کی انویسمنٹ نا عرب ڈالر کی ہو رہی ہے پاکستان میں سب سے پہلے تمہیں بلوچستان کے لوگوں آج میں آپ کے لیے اتنا خوش ہوں کیونکہ اس کا زیادہ پیسہ آپ کے پاس جائے گا بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے میری پوری کوشش ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ہم اٹھائیں تو یہ جو ہم نے معایدہ کیا ہے سب سے زیادہ پیسہ بلوچستان کے لوگوں کو ہوگا اور اس کے بعد جو ہمارا مسئلہ جو ہمارے روپے پر پیشن گیتا ہے اس کی وجہ سے فورنڈ ایک سین جائے گا پاکستان میں اور انشاءاللہ ہمارا روپے بھی آگے مضبوط ہوگا ہمیں جو آئے آئی ایم ایس کے پاس دالر ہمیشہ دالر کم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ یہ جب کانے کام کے بھی شروع کریں گی سونے کی اور کامے کی اور یہ آپ کو حیرت ہوگی پاکستانیوں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ تعمیر ملکہ ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ سونے اور کامے کی جو کام کام ہوں گی جو جو مائن جو ہوں گی دنیا میں جو ریزارز ہوں گے ہیں گولڈ اور کپر کے وہ پاکستان میں ہوں گے میں ماشاءاللہ آپ کا مستقبل آپ کا آپ کا مستقبل روشن ہے میرے پاکستانیوں ہوں گے اب دوسرا سنو یہ تو ہو گئی ریکہ دیکھ ایک اور ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا ایک رینٹل پاورز پیپلز پارٹی کے دور میں بہت بڑی کرپشن ہوئی تھی رینٹل پاور کی پاکستان کو پر جمعنا ہو گیا انٹرنیشنل کوٹ میں دو سو عرب روپے کا ہمارے ملکہ جمعنا ہوا دو سو عرب روپے کا ترکی کی کپنی تھی پاکستان کو اس کو دو سو عرب روپے دینے تھے پاکستانیوں میں نے صدر آردگاوی سے بات کی اور اس نے بیٹھ کے ہم نے وہ دو سو عرب روپے کا جرمانہ ختم کیا موسیقی 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 ایسا جی سنتے جائے میرے پاکستانیوں سنتے جائے انہوں نے پچھلی اکینتوں نے سنے 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 میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ایک کرپ سن میں نے آپ کو دو چیزوں کی بتا دی ہم نے آکر نگوشیٹ کیا ملک کو پیسہ بجائے اب تیسویں سنے انہوں نے گیس کے کانٹریکٹ شائن کیے نون لیگ والوں نے اور پھر دونوں نے آئی پی پیز یعنی جو بجلی بناتی ہیں کمپنیز ان کے ساتھ کانٹریکٹ شائن کیے ہماری حکومت ہیں ان کے ساتھ ہی نگوشیٹ کیا کیس کے نئے کانٹریکٹ شائن کیے اور یہ فرق ہوتا ہے جب آپ رشوت نہیں لیتے پیسے نہیں بناتے آج پاکستان کو دس سال میں سات سو ارب روپے کی بچت ہوگی ہمارے کانٹریکٹ سے لیکن آپ پاکستانیوں ایک اور سن لو یہ چوتھی چیز ہے آپ کو پتا ہے نواز شریف خود این ایچ اے کا اپنے نیچے لیشن ہائی پی آتھارٹی اپنے نیچے نیچے رکھی ہوئی تھی میں بتاتا ہوں کیوں رکھی ہوئی تھی پاکستانیوں دوہزار تیرہ اور دوہزار اکیس کے بیچ پہ ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی ساری دنیا میں چیزیں مہنگائی ہوئی اب آپ یہ این ایچ اے کی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ دوہزار تیرہ میں فی کلومیٹر سڑک کٹی کی مطلب بنتی تھی اور دوہزار اکیس میں سڑک فی کلومیٹر کٹی نے بنے گی اب سوچیں نا دوہزار اکیس میں زہر زیادہ مہنگائی ہوگی لیکن میرے پاکستانیوں آپ کو حیرت ہوگی کہ نون لیگ نے جو دوہزار تیرہ میں سڑکیں بنائیں اور جو ہم نے دوہزار اکیس میں سڑکیں بنائیں اور یہ سارا ریکارڈ این ایچ اے کی ویب سائٹ پہ ہیں تو جو دوہزار اکیس میں سڑک بنی وہ دوہزار تیرہ کی سڑک کی جو سڑک فی کلومیٹر بنی ہے کئی سکول رکھا سستی بنی مراد صاحب آج میں آپ کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں مراد نے مجھے شروع میں بتایا تو میں مانوں گا کہ یہ کیسے ہو گیا پھر میں نے اس کی بات نہیں پھر میں کئی گوست پر لے آیا وہ کہتا ہے میرا ایک بلڈن پروجیکٹ ہے تو میں جب بلڈن پروجیکٹ پہ گیا تو جو کونٹریکٹر تھا وہ مجھے کہتا کہ ہمیں دوزار اکیس کے نہیں ہمیں دوزار تیرہ کے ریٹ چاہیے ہیں کہتا میں بڑا حیرام ہو گیا کہ دوزار تیرہ کے ریٹ پتا چلا ہے کہ دوزار تیرہ میں یہ کرپشن کی جو کرپشن جنہوں نے اس ملک میں سب زیادہ شروع کی نور لی دوزار تیرہ میں تئیس کروڑ روپیہ فی کلومیٹر ان کی سڑک زیادہ مہنگی تھی اس کا مطلب ہم نے کیلکولیٹ کیا اب پاکستانی یہ سنو کہ چوری کس کا یہ ملک لکا کیا ہے ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ جس ریٹ پہ انہیں نے سڑکے بنائیں انہوں نے ایک ہزار ارب روپے کی چوری کی ملک سے ایک ہزار ارب روپے کی یعنی کہ ایک اماندار حکومت میں ایک ہزار ارب روپیہ اپنی قوم کا بجاہ جس کی وجہ سے دگلی سڑکے بنائیں ہم نے ان سے دگلی سڑکے بنائیں جو ایسا بجاہ میں آنے لگا ہوں بس آخری دیکھ آخری بات جو میں ایسا جو آپ کو بلایا تھا میں صرف دو آنے باری نسلوں کے لیے دو چیزیں مجھے پوچھو میں اسے پوچھتا ہوں تیس آر شاید حکومت میں تھے کبھی آپ نے سوچا اپنی آنے والی نسلوں کا یہ پہلی حکومت ہے جس نے کلائمٹ چینج کی بات کی جس نے پاکستان میں درست اگانے کی بات کی جس نے پاکستان میں سب سب پہلے ایک عرب درست ادائے ہیں پختون بہا میں دوزار تیرون اٹھارہ کے بیچ میں ہیں اور آج ہم دس عرب انشاءاللہ اپنے ملک میں درست ادائے کے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان انشاءاللہ جوہر کی جائے ہیں ان کی تو ان کو فرصت کیسے ملے ان کو تو ساری چھوٹیاں بچے سب کچھ نہیں ہیں کہ نہ بیٹھے ہیں ان کو تو پاکستان کی کیوں فکر ہو یہ تو نسلوں کے لینڈن کے لیے پیاری کروا رہے ہیں گھار محلہ آپ خرید رہے ہیں پاکستانیوں جو دوسری چیز میں آج آپ کے سامنے سب کے سامنے جو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ ہمارا ملک میں اللہ نے کس قسم کی بخصورتی اور کس قسم کی نیمتیں بکشیں ہیں یہاں گلکل بلکستان کے چیف ملسر بیٹھے ہیں خالد میں اس کے ساتھ ملکے میں آج آپ سب کے سامنے دعوی کرتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کا تورزن سینٹر بنانا ہے سکردوں کو ہم نے انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا اور دنیا سے بارک ہی سکردوں دورستایا کرے گے سکردوں کو انشاءاللہ اس کے ایرگردو ہلاکے ہیں میں نے اوستین سے بھاگ کی ہیں سکردوں کو انشاءاللہ پاکستان کا سکردوں دنائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ بھائر سکتا ایسا آتا ہے ہمارے ملک میں جس طرح کی بخصورتی ہے کسی نہ کسی نہ سوچا یہ ہی تورزن کو ڈیویلپ کرنے کا میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ اگر یہ مجھے افسوس ہا کہ کرویاں کی وجہ سے ہم آگے نہیں بچ سکے یہ ساری دنیا میں تورزن ختم ہو گئی لیکن انشاءاللہ جیسے کرویاں ختم ہوئی میں اب آپ کو اس ملک میں تورزن سے تورزم اٹھا کے تکا ہوں گا ملک میں فیصل آ کے تکا ہوں گا اور سکتا زیادہ اپنے نوجواروں کے لئے روزگار پیدا کرو گا ملک میں سکتا زیادہ اپنے نوجواروں کے لئے پاکستان 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 ملک میں سکتا زیادہ ملک میں سکتا زیادہ باتوں پر آنے لگا ہوں لیکن لوگوانا آپ سانے کریں بھی آپ نے بڑی خاموشی سے سننا